ہینا بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ آج تمہارے بھائی کے لیے بہو دیکھنے جا رہے ہیں اللہ کری اسے سارے گھر کے کام آتے ہوں بڑی سگڑ ہو جھاڑو پوچے سے لے کے کھانا بنانے تک میرے پاؤں دبانے تک سارے کام آتے ہوں کہ وہ فارق نہ بیٹھے نہ رات کو سوئی رہے اور یہ کام علی ماسی کی چھٹی کروا دوں گی بڑے تنہا لیتی ہے کام جھاڑو پوچہ کھانا بنانا کپڑے سلائی کرنا رضائی وغیرہ ہر چیز اسے آتی ہو اور جب تم اس کے ساتھ علیدہ بیٹھو گی نا تو اس سے پوچھ لینا کہ آپ کو کپڑے سلائی کرنے ہو یہ کام سارے آتے ہیں یا نہیں آتے کام والی ملے کہ سوئیوں نہ ملے واہ ماہ واہ آپ کی بلند سوچ کے اوپر ایکسلنٹ آپ بہو لینے جا رہے ہیں یا کام والی بائی لینے جا رہے ہیں یا کپڑے دونے والی مشین لینے جا رہے ہیں اگر آپ نے کام والی لینی ہے بہو اور بیٹی نہیں لینی نہ بھائی کے لیے بیوی لینی ہے تو یہ کام والی بھائی سے اس کی شادی کر پا دیں کام تو کرتی ہے اور چار گھروں کے کام کر لے گی اور گھر میں پیسے بھی آ جائیں گے اور کام کے کام ہو جائیں گے آپ لوگوں کی ماہ اسی طرح کی جو سوچ ہے نا وہ بہت ہی چھوٹی سوچ ہے ماہ اسی طرح میرے بارے میں بیٹھ کے سوچ ہی رہی ہوگی کام والی ہو مجھے آپ نے نازوں سے پالا ہے ماہ کسی کے بیٹی کو نا بیٹی سمجھ کے ہم رکھیں نا یہ ساسے جو کہتی ہیں بہو اچھی نہیں ملی کیونکہ اسی طرح کی سوچ رکھی ہوئی ہے بس کام کرے جھاڑو پوچھا اور اس کے اندر کوئی چیزیں نہیں دیکھنی ہے اس لئے تو تم ساری ساسے نا کام ہو کیونکہ بہو کو وہی رکھتی ہو کام والی رکھتی ہو بنا کے تجھے نہیں پتا تو چھپ کر کے بیٹھ ہے یہ ماں باپ نے بڑی سر پہ چڑھائی ہوتی ہیں اس لئے کام کاج تو کرتی نہیں ہے اسے دبا کے رکھنا دبا کے نیچے رکھنا ہے اسے تجھے نہیں پتا نخرے بڑے ہیں یونیورسٹیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں مبیالوں میں لگی رہتی ہیں نخرے بہت ہیں اور ماں میری نخرے کے بارے میں میں بھی تو یونی میں پڑھتی ہوں میں بھی تو اللہ تعالیم حاصل کر رہی ہوں تو میں بھی تو کسی کے گھر جانا ہے نا یہ آپ کی سوچ میرے پہ پڑے گی یہ آپ کسی کی بیٹی کے لیے نہیں سوچ رہے یہ آپ میری لیے سوچ رہے ہیں کہ آنے والی بس اسی طرح کی ہو اور اپنی جو ہے وہ محل سے اٹھے اور محل میں ہی جاگ بیٹھے تمہیں کیا پتہ کام کرنے والی جو ہوتی نا وہ زیادہ اچھی رہتی ہیں نیچے لگا کے رکھنا ہوتا ہے ماں آپ کی اسی سوچ نے نا بیٹیوں کی زندگی اپنی کی بھی تباہ کر لیتی ہے جب آپ دوسروں کے بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے میں بھی آپ کی بیٹی ہوں میرے ساتھ بھی حصہ ہو سکتا ہے آپ اچھی سوچ سوچو کہ اچھی کسی کی بیٹی کے ساتھ روگے تو میرے ساتھ ہوگا امی اس کا صلح اللہ دے گا کیا آپ کام والی کام والی بس کام اس کے اندر اور کوئی خوبی نہیں دیکھنی دیانت داری پریز گاری سلجھاؤ پر یہ نہیں دیکھنا بس کام دیکھنا ہے کیا سوچ ہے سوچ بدل ڈالیں اب یہ سوچ بدل ڈالیں کہ ہم کام والی دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ کام آتے ہیں یہ ہوتا ہے پیچھے دروہ جب مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے تو آپ نے اتنا گصہ کیا کہ ہاں ہاں کام کیوں آپ نے بوچھے ہیں بیٹی سے ابھی تو یہ بچی ہے مجھے بھی تو اپنے گھر کا کوئی کام نہیں سکھایا ٹھیک ہے تو ماں اس طرح کی سوچ مت رکھیں خدا کیلئے اور آپ سب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے یہ جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو بیٹیوں کے اندر پر ہیس داری دیکھا کریں جانداری دیکھا کریں نہ کہ کام وقت اور حالات جب ان کے سر پر پڑتا ہے نا تنہیں سارے کام آ جاتے ہیں دکھ بھی تو وہ اٹھا لیتی ہیں نا ہاں بیٹی یہ بات تو تنہیں بہت اچھی کی میرا تو تم نے جن بدل دیا منہ میں یہی سوچتی تھی کہ بس کام والی ہو اس سے کام آتے ہوں سارے کے سارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میں ماں بنوں گی اچھی رہوں گی تو وہ بھی اچھی رہے گی نا جب ہم ساسیں اسی طرح کر لیتی ہیں تو پھر کیسی وہ اچھی رہے گی کیونکہ ہماری سوچے میں دباہ کرتی ہیں میرے اللہ مجھے معاف کر دے میں کسی کی بیٹی کے بارے میں بھی غلط نہیں سوچوں گے اور نہ ہی برا بولوں گی اور اچھی سے رکھوں گی اور میری بیٹی کو بھی اچھا رکھ آپ سب سے بھی یہی ہے کہ جب رشتہ لینے جاؤ تو خدا کیلئے بیٹیوں میں ایسے نقص نہ نکالو وہ پہاڑ جیسے دکھ بھی اٹھا لیتی ہیں تو کام کاج تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں